آپ کی آمد پر کوشش یہ ہے کہ پانچ منت میں اپنی حاضری کو مکمل کروں دوستانی زیباکار اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں اپنی شان والا وہ محبوب عطا فرمایا ہے کہ جو محبوب ہونے کی حیثیت سے اعلیٰ ہے مخلوق اور محبوب ہونے کی حیثیت سے اعلیٰ ہے اللہ رب ہونے کی حیثیت سے اعلیٰ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شاہکار ہونے کی حیثیت سے اعلیٰ ہے سبحان ربیل آلہ ہمارا رب کیا ہے اعلیٰ ہے اور اس آلہ رب کی ہر عطا بھی آلہ ہے اس آلہ نے ہمیں محبوب دیا آلہ اس محبوب کو اہلِ بیت دیئے آلہ اس محبوب کو دوست دیئے آلہ اس محبوب کو زمانہ دیا آلہ ایسا آلہ زمانہ کہ جس کی رب تعالی قسم کھائے اور فرمائے والعصر محبوب تیرے زمانے کی قسم محبوب کو جو شہر دیا تو شہر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لا اقسم بی حاضل بلد وان تحلن بی حاضل بلد میرے محبوب میری شان نہیں ہے کہ میں قسم اٹھاتا پھر ہوں لیکن اگر میں قسم یاد کرتا ہوں تو اس لیے کسی شہر کی قسم لے رہا ہوں کہ اس لیے کہ تُو اس شہر میں تشریف فرما ہے سبحان اللہ تو محبوب جس شہر میں آئے وہ شہر بھی محبوب کی نصبت سے آلہ ہو جاتا ہے دوستانی زیوکار محبوب نعمت من کر آئے محبوب نعمت من کر آئے محبوب رحمت من کر آئے محبوب رحمت من کر آئے اور اللہ نے کیا فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے لا انشکرتم اگر تو کرو گے میری نعمتوں کا شکر تو نعمتوں کی بارش کر دوں گا پڑھا دوں گا نعمتیں پڑھا دوں گا مزید عطا کروں گا اگر تم نے کیا کفر ناشکری کی تو پھر جان لو کہ میرا عذاب بڑھا سکتا ہے عذاب بڑھا سکتا ہے عام نعمت پر شکر بنتا ہے آنکھ پر شکر ناک پر شکر کانوں پر شکر ہمارے جسم پر شکر ہر ہر نعمت پر شکر بنتا ہے مجھے بتائیے اللہ کی مخلوق میں کوئی نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی نعمت ہے اگر وہ کہیں کہ قرآن تو بھئی قرآن اللہ کا کلام ہے ہم مخلوق کی بات کر رہے ہیں قرآن مخلوق نہیں ہم مخلوق کی بات کر رہے ہیں بھئی مخلوق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہے نہیں ہمارے سرکار خود فرماتے ہیں ایوکم مثلی تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو تو کسی صحابی نے نہیں کہا حضور آپ پر آئے کریمہ نازل ہوئی کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کیونکہ صحابی جانتے تھے کہ ہم جتنے بڑے مرتبے حاصل کر لیں سرکار کے قدموں کی خواب بھی نہیں ہو سکتے دوستانی زیوکار اگر عام نعمتوں پر شکر واجب ہوتا ہے تو نبی پاک صدر علیہ وسلم کی آمد پر کتنا شکر بنتا ہوگا مجھے بتائیے شکر کا اظہار کرتے ہوئے بندہ خوش ہوتا ہے یا غمگین خوش ہوتا ہے اس لیے تو ہیچیرے آج دمک رہے ہیں چمک رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم سرکار کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں ہم سرکار کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں ہم سرکار کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں بھئی بڑی رحمتیں ہیں بڑی رحمتیں ہیں پر کوئی رحمت ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین نہیں ہے یہ صرف ہمارے سرکار ہیں جو سارے جہانوں کے لئے رحمت ہیں تو آپ کی آمد پر آپ کے آنے پر آپ کے ملنے پر کتنا شکر واجب ہوتا ہوگا اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی سے کوئی بندہ مومن انکار کر ہی نہیں سکتا پر وہ خوشی کچھ تقاضہ کرتی ہے تقاضہ کیا کرتی ہے دوستانی زیوکار ہم جس نبی کی محبت کا دم بھرتے ہیں اس نبی کی سیرت کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے سرکار فرماتے ہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہمیں اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اساتھ اکرام کا عدب و اطرام کرتے ہیں کیا ہم اپنے ماں باپ کا عدب و اطرام کرتے ہیں کیا ہم چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں ہمیں اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے پھر ہم دنیا کے کام سر انجام دیتے ہیں یہ کام کرتے ہوئے ہم اپنے محبوب کو کتنا یاد رکھتے ہیں جب ہم جوتی پہننے لگتے ہیں تو ہم اس لیے جوتی پہلے دائیں پاؤں پہنتے ہیں کہ ہمارے محبوب پہنتے تھے ہم کپڑے پہنتے ہوئے پہلے دائیں پاؤں اس لیے پہنتے ہیں کہ ہمارے محبوب جوں کرتے تھے ہم بلندی پر جاتے ہوئے اللہ اکبر اس لیے کہتے تھے کہ یہ ہمارے محبوب کی سنت ہے اور بلندی سے پستی کی طرف آتے ہوئے ہم سبحان اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے سرکار کی سنت ہے اور یہ تو سنت ہے نا فرض کا کیا کہنا وہ فرض کہ جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی تھنڈک رکھ دی گئی ہے ہم سرکار کی محبت کی جتنی مرضی باتیں کرتے رہے لیکن اگر سرکار کی آنکھوں کی تھنڈک کا سامان نہیں کیا تو ہم نے کیا کیا آپ گلیوں میں جائیں آپ سرکار کا ذکر جہاں جہاں سنا سکتے ہیں سنائیں کوئی ایمان والا منع کرنے کی جرت نہیں کر سکتا پر دوستو سرکار سے محبت کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں نا ہم سرکار سے محبت غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے داری شریف رکھتے ہوئے موت پڑتی ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نماز پڑتے ہوئے کیا ہوتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے دل و نگاہ کی حفاظت کرتی ہوئے کیا ہوتا ہے ارے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی حیاء والے تھے کہ اتنی حیاء تو کسی کماری لڑکی کی نہیں ہے آج ہماری حیاء کدر گئی ہے ہم حیاء سے خالی ہوئے ہیں تو ہمارا مقابلہ بے حیاء لوگوں سے ہو گیا ہے جو ناموسے رسالت پر حملے کر رہے ہیں اصل میں حیاء سے ہم خالی ہوئے ہیں نماز پڑتے ہوئے ہمیں حیاء آئے سرکار کی سیرت کی بات کرتے ہوئے ہمیں حیاء آئے سرکار کی بات کرتے ہوئے حیاء آئے سرکار کے ملاد کی بات کرتے ہوئے ہمیں حیاء آئے سرکار کی نسبت کی بات کرتے ہوئے ہمیں حیاء آئے جب ہم اس باتوں سے حیاء کریں گے تو اسلام دشمن سرکار کے خلاف بات کرنے سے حیاء نہیں کریں گے تو آج ہمیں یہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت پیغام ہے کہ ملاد مناؤ پر سیرت اپناو ملاد مناؤ لیکن سیرت اپناو جب سیرت اپنائیں گے انشاءاللہ لزین پھر ہم غیروں کا دل کھول کر مقابلہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ وہ ہمارا مقابلہ کرنے کی جورت نہیں رکھتے ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور عطاعت کو اپنے کردار میں لے آئیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر وہی مسلمان ہیں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم یو بھی ہوں یا محمود ززنوی ہوں یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں ارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں نے تو صرف اس بندے کو واصل جہنم کر دیا کہ جسے میرے محبوب کا فیصلہ منظور نہ ہو اس کا فیصلہ تو عمر کی تلوار کرتی ہے تو ہمیں ہمارے بڑوں نے کیا پیغام دیا ہے صرف یہ نہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہم سرکار کی خاطر جان دے بھی سکتے ہیں جان لے بھی سکتے ہیں تو اس لئے فرانس کو کسی خوشوہمی میں مطلع نہیں ہونا ہم صرف سرکار کے لیے مرنے کے لیے نہیں بنے ہم سرکار کے لیے تمہاری جانیں بھی لے سکتے ہیں اگر تم نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تو ہم انشاءاللہ ورزیم تمہیں بتائیں گے کہ ہم کس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اس کلمہ کی طاقت ایسی ہے بندے کا فرقہ جو بھی ہو لیکن کلمہ کی طاقت ایسی ہے کہ اس طاقت سے بڑے بڑے کفر کے اوان لرزاں ہیں اس کلمہ کی طاقت اتنی زیادہ ہے کاش ہم اس طاقت کو محسوس کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی سب سے بڑھتر محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتاعتا فرمائے بما علینا اللہ اللہ علیہ وسلم کی